جب پورا قافلہ سروں کو نیزوں پر چڑھا کر دمشق بیجا تو یہی فعل یزید نے اپنے دربار میں کیا اور آقا اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں باری تعالی جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ اور ہم اس کو نفس انسانی کے قتل کے شریح حکم میں تولنے لگے استغفراللہ لازیم پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا حدیث پاک میں ہے انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت امام حسن اور امام حسین شہزادے تھے ان دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے اور ہاتھ پکڑ کے دونوں کے ہاتھ پکڑ کے فرمایا جو مجھ سے محبت کرے اور جو ان دونوں سے حسن اور حسین سے محبت کرے اور جو ان کے باپ سے علی سے محبت کرے اور جو ان کی ماں فاطمہ سے محبت کرے وہ قیامت کا دن جس درجے میں میں ہوں گا وہ میرے خادموں کی طرح میرے درجے میں ٹھرایا جائے گا جنت میں جیسے خادم مالکوں کے ساتھ اسی گھر میں ٹھہرتے ہیں تو اسے میرا خادم بنا دیا جائے گا اور جنت میں میرے گھر میں میرے خدام اور نوکروں کی طرح میرے درجہ میں رہے گا اس کو بھی امام محمد بن حنبل نے امام ترمزی نے تبرانی نے سب نے حدیث حسن روایت کی پھر آقا علیہ السلام نے یہ بھی ارز کیا یہ حدیث اللہم انی وحبہما فاحبہما وحب من یحبہما ایک سٹیپ اور آگے پر ارز کیا باری تعالیٰ میں حسن اور حسین دونوں سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر اور جو کوئی ان دونوں سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت کر یعنی ان سے بھی محبت کر اور ان سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کر یہ حدیث بھی حدیث حسن ہے امام ترمزی نے نسائی نے سی ابن حبان ابن ابی شیع باہر ایک نے روایت کی اب میں نے جو ذکر کیا تھا پہلے گفتگو میں وہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نوراوی کہ آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں سجدے میں گئے تو آپ کی پش مبارک پر امام حسن اور حسین آپ کی پش مبارک پر آ گئے دونوں کھیل رہے تھے اب صاحب ظاہر ہے جو مجلس میں مسجد میں بیٹھے تھے وہ صحابہ کرامی تھے انہوں نے ان کو اتارنا چاہا روکنا چاہا کہ نہ چڑھیں آقا علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھ مبارک سے سجدے کے دوران اشارہ کر دیا نہ روکو حسن اور حسین کو میری پوچھ سے نہ اٹاؤ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آقا علیہ السلام نے